السلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید تیز بارشیں آج سے شروع ہونے کا امکار ہے 28 سے 1 جون تک مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندینالوں میں تغیانی کا خدشہ بھی ہے جبکہ گلیشیرز بھی اس شدید گرمی کے باعث تیزی سے پگل رہے ہیں جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح میں بلندی آ رہی ہے تیزی آ رہی ہے اور ایسے میں سلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اپریل کے دوران بھی خیبر پختورخا کے مختلف علاقوں میں بہت زیادہ بارشیں اور برفباری ہوئی تھی جس کی وجہ سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور وہاں پر سیاہوں کو بہت زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب پری مونسون جو پاکستان کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے خیبر پختورخا کے جو بلائی راکیاں یہاں پر پری مونسون بارشیں یکم جون سے شروع ہونے جا رہی ہیں جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں دس جون سے پری مونسون ہواوں کا سلسرا جو ہے وہ داخل ہوگا جس کی وجہ سے مختلف جو دریاں ہیں وہاں پر سلاب کا خطرہ بھی ہے جس طرح ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس بار جو پی ڈی ایم میں نے الیٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق دوہزار دس کے سلاب سے بڑا سلاب آنے کا خطرہ ہے یعنی شدید سلابی صورتحال سے نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ بلکہ بلائی علاقے اور سندھ کے علاقے بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں پچھلے سال بھی جنوبی پنجاب میں دریائے سطروں میں جس طرح سے سلاب آیا تھا اس کی وجہ سے فصلے تباہ ہو گئی تھی لوگوں کے گھر بار ڈوب گئے تھے پروچستان کے اندر بہت زیادہ توفانی صورتحال پیدا ہوئی اور پروچستان میں ان بارشوں نے تباہی پھیر دی تھی اس بار پھر سے یہ الیٹ جاری کیا گیا ہے اور ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک تمام ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے لیکن ساتھ میں احتیاطی تدابیر بھی بہت زیادہ ضروری ہے ہم وقتاً فوقتاً اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو اس حوالے سے مزید آگائی فرام کرتے رہیں گے جو بھی صورتحال ہوگی میکمہ موسمیل کی جانب سے جو بھی الیٹ چاری کیے جاتے ہیں وہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ اس چینل پر ہم شیئر کرتے رہیں گے لیکن ہمارے تمام دوست جو دریاؤں کے قریب آباد ہے ان کو اگلے دو سے تین ماہ کے دران بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے